اسلام علیکم ناظرین پاکستان ٹائم نیوز پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو ہم سب کے ساتھ ایک نہ ایک بار ایسا واقعہ ضرور ہوتا ہے جس کے بعد ہم اپنے قریبی ساتھیوں کو بتاتے ہیں کہ آج ہم نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ چند ایسے ویڈیو کلپس شیئر کریں گے جس میں لوگ موت کے موہ سے بائر آگئے جن کے واقعہ دیکھ کر ہماری روح تک کانپ جائے گی کہ آخر یہ لوگ زندہ کیسے بچ گئے تفصیلات سے اگاہ کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل پاکستان ٹائم نیوز کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے ملے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں گری وائٹ شارک کی گری وائٹ شارک خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ نیاب بھی سمجھی جاتی ہے اس لیے اسے دیکھنے کی لوگوں کو کافی جستجو ہوتی ہے اور ایسا کرنے کے لیے خود کو ایک لوہے کے جنگلے میں بند کر کے سمندر کے اندر جائے جاتا ہے اور بڑے مزے کے ساتھ شارک کو فیڈ کیا جاتا ہے دوہزار ساتھ میں گوازہ لوپ آئیلینڈ کے سائل پر ایک انڈر وارٹر ڈائیور ایسے ہی شارک کو فیڈ کرواتے ہوئے اپنی ویڈیو بھی ساتھ ساتھ ریکارڈ کر رہا تھا کہ تب ہی اچانک وہ شارک ڈائیور کے جنگلے میں فس جاتی ہے خود کو چھوڑانے کے لیے جب وہ زور لگاتی ہے تو ایک ہی جٹکے میں جنگلہ ٹوٹ جاتا ہے دوستو اگر یہ شارک جاتی تو چند سیکنڈ میں ڈائیور کو نگل جاتی وہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ شارک نے اس کی طرف دیان ہی نہیں دیا یقیناً اس ڈائیور نے ایک بات موت کو ضرور محسوس کیا ہوگا دوستو بڑے بڑے گلیشئر پر چڑھ کر سکٹنگ کرنے والے بہت سے سرپیرے اس دنیا میں مجود ہیں لیکن یہ اتنا خطرناک کھیل ہے کہ ایک چھوٹی سی غلطی سے انسان برف میں دس کر موت کے موں میں چلا جاتا ہے دوہزار ستارہ میں ڈائیور نامی ایک امریکی شخص سکٹنگ کرتے ہوئے گلیشئر سے نیچے آ رہا تھا اس نے اپنا پات پہلے سے ڈیسائیڈ کر رکھا تھا لیکن سینٹر میں پہنچنے کے بعد ڈیویڈ اپنے راستے سے بھٹک گیا ڈیویڈ کے بالکل آگے 150 فٹ گہری کھائی موجود تھی ڈیویڈ کی قسمت اچھی تھی کہ جس جگہ وہ گرا وہاں برف کی تہہ کافی موٹی اور نرم تھی جس کی وجہ سے اسے کوئی انجری نہیں آئی لیکن ڈیویڈ نے یہ ضرور جان لیا کہ موت کیا ہوتی ہے دوستو یقینا آپ جانتے ہوں گے کہ بیس جمپرز کو دنیا کے سب سے خطرناک ایڈوینسرز میں مانا جاتا ہے 2015 میں رشیہ کے دو بیس جمپرز نے مل کر پہاڑوں کے درمیان لمبی اور مضبوط وائر کے سینٹر میں جا کر بیس جمپ کیا بد قسمتی سے ان کے ساتھ جو ہوا یہ کبھی نہیں بھول پائیں گے اس وائر کی ڈلوان اتنی زیادہ تھی کہ جب انہوں نے خود کو وائر کے ساتھ اٹیچ کیا تو ان کے ہک سلپ ہونا شروع ہو گئی جسے وہ اپنے ہاتھوں کی مدد سے بھی نہیں روک پائے ان کی سپیڈ اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہک سے دھوا نکلنا شروع ہو گیا اپنی رفتار کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے روکنے کی بہت کوشش کی اس بے وکوفی کی وجہ سے ان کے ہاتھ بھی کٹ سکتے تھے لیکن خوش قسمتی سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور ڈلوان کم ہونے پر یہ لوگ خود بخود رک گئے اس کے بعد انہوں نے جمپ کیا اور پیراشوٹ آفن کر کے نیچے بھی آ گئے ان کے ساتھ جو بھی بنا آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں دوستوں وائٹ وارٹر رافٹنگ کا شوق تو تقریبا ہر شخص کو ہوتا ہے اس ایڈوینچر میں لوگ پہاڑی علاقوں میں تیز بہنے والے دریاؤں میں چھوٹی کشتیوں میں رافٹنگ کرتے ہیں 2015 میں کچھ دوست رافٹنگ کے لیے گئے ہوئے تھے جن میں سے ایک لڑکی اپنے کتے کے ساتھ پانی کے سینٹر میں ایک چھوٹی سی چٹان پر فس جاتی ہے جب اس کے دوست اسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو لڑکی اپنے کتے کے ساتھ کشتی کی طرف بڑھتی ہے جیسے یہ کشتی میں پاؤں رکھتی ہے اس کا پاؤں سلپ ہو جاتا ہے جس سے لڑکی خود تو پانی میں گر جاتی ہے لیکن کتے کو بچا لیا جاتا ہے پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ اکیلے آدمی کے لیے لڑکی کو اوپر کھینچنا بہت مشکل ہو رہا تھا اس لیے اس نے پاس مجود لوگوں سے فوراں مدد مانگی سب نے مل کر اس لڑکی کو اوپر کھینچا اور اس کی جان بچا لی اور یہ لڑکی موت کو قریب سے دیکھ کر واپس آ گئی دوستو پرندوں کو ہوا میں اڑتا دیکھ کر ہر کسی کے دل میں یہ خواہش تو ضرور ہوتی ہے کہ کاش مجھے بھی پر لگ جاتے تاکہ میں بھی ہوا میں اڑ سکتا اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے لوگ ونگ سوٹ پہن کر اونچائی سے جمپ کرتے ہیں اور بلکل ایک پرندے کی طرح اڑنے کا مزہ لیتے ہیں دوہزار سولہ میں ایک یو ایس ملٹری کمانڈو نے ونگ سوٹ پہن کر پہاڑ سے جمپ کیا اور خطرناک چٹانوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے نیچے آنے لگا اس ٹائم ان کی سپیڈ ایک سو پنتالیس کلومیٹر پر گھنٹا تھی جب یہ پہاڑ سے نیچے جنگل تک پہنچے تو ہوا کے دباؤ کی وجہ سے ترختوں سے ٹکرا گئے تین گھنٹوں تک زمین پر پڑے رہے جس کے بعد ریسکیو ٹیم نے انہیں فسٹیٹ دیا اور ہسپتال منتقل کر دیا اس حادثے میں کمانڈر کی کئی ہڈیاں ٹوٹ گئیں لیکن خوش قسمتی سے اس کی جان بچ گئی اب وہ بالکل ٹھیک ہیں اور نارمل زندگی اوزار رہے ہیں دوستوں یہ تھے دنیا میں مجود چند ایسے لوگ جنہوں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے ان میں سے آپ کو سب سے زیادہ خوش قسمت کون لگا کومنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں